یہ وہ ادھر آگئے ہیں یہ ادھر پھس گئے ہیں جدر یہ صرف ادھر پھسے نہیں ہے وہ ٹرپ میں یہ ادھر نہیں پھسے کہ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی یہ ادھر نہیں پھسے کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں میں ان کے پیچھے جاؤں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں جو اب تک جو اب تک میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے پھسے ہوئے تھے کبھی یہ مسئلہ کبھی دنیا کا جس طرح میں نے بتایا کرونا آگئی تو لوگ ڈاؤن ہوگی میرے اب ہاتھ وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی وہ اب کھل جائے گی اور میں نے سننے ذرا سنے پہلا ٹارگٹ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوئے وہ ہے آصف علی زرداری یہ آدمی یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو مرواتا ہے گھنڈوں کو استعمال کرتا ہے ظلم کرتا ہے چوری کرتا ہے زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کو پر کمیشن کہتا ہے ساری دنیا میں بار پیسہ بھیجتا ہے آصف زرداری تمہارا وقت آگیا ہر جگہ یہ پیچھے پھرتا ہے پیسے کے ٹوکرے لے کے بیس بیر کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے مجھے ایک آدمی میرے مہمین نے کلا کے بتایا جی مجھے انہوں نے بیس کروڑ پی آفر کیا ہے میں نے کہا لے لیتا پکڑ لو پیسے حرام کا پیسہ پکڑ لو اور اس کے بعد کوئی پناہ گاہ کھول دینا کوئی لنگر کھول دینا کوئی یتیم خانہ کھول دینا سواب میں لگا تمہیں لیکن 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 زرداری یہ جو تم جب تمہیں نیب بلاتی ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے دوسری طرف دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا مقصود چپڑاسی والا کون ہے وہ مقصود چپڑاسی والا مقصود چپڑاسی والا شو باز جوتے پالش کرنے والا بوٹ پالش کرنے والا وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وقت آگیا ہے اب وہ جو کھینجتا گیا ہے جی میری ہر روز جب کیس ہوگا مجھے کبھی کرونا ہو جاتا ہے کبھی اس کا وکیل نہیں آتا کبھی کمر میں درد ہو جاتی ہے لیکن مقصود چپڑاسی والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے تمہارا بھی تمہیں پتہ ہے کہ اگلے تین مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں جا لوگے اور جو تم نے اربو روپیہ اس ملک کے باہر اپنے بیٹے کو باہر بٹھایا ہوا ہے اپنے دماعت کو باہر بٹھایا ہوا ہے فکر نہ کرو ان کو اس سے پیسہ ہم واپس لا کے بجلی کی قیمت اور کم کریں گے اور 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 پھر ان کے ساتھ مل گیا ہے ڈیزل ڈیزل سنے ذرا اب یہ سنے 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 اب یہ تین اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو یہ نکلے کیوں ہیں ملک کو بچانے کے لیے یہ چور جو تیس سال اس ملک کا خون چوستے رہے ہیں اب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جی ملک کو عمران خان سے بچانا ہے ملک کو نہیں آپ نے بچانا اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے اور فضلو فضلو سن لو کیونکہ ملانا اس کو کہنا گناہ ہے اس کو ملانا کہنا گناہ ہے ڈیزل دیکھیں عزت اوپر والا دیتا ہے اب دیکھیں ایک دینی آدمی جو کوئی بھی دینی آدمی کو تو اللہ اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے اس کا نام لہتو لوگ ڈیزل ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں شرم کی بات ہے تو فضلو مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ اس نے کہا جب اس کو نیب نے بلایا اس کے پاس اربوں روپے کے احساسے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آئے کیونکہ کام تو ہی کوئی کرتا ہی نہیں ہے تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا میں دو ہزار لوگ لے کے چلا جاؤں گا نیب کو ڈرا دیا اس نے فضلو تیار ہو جاؤ یہ جب فیل ہوگی یہ جب آپ کی فیل ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی تو اس کے بعد اگر دو ہزار لوگ تم نیب کے باہر لے کے آوگے ایک لاکھ لوگ میں لے کے آوگا تم نے تم نے اس ملک کیا دین کا کافی ہمارے میں 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 سنے 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 انشاءاللہ ابھی میں جمعہ کو دیر جا رہا ہوں دیر کے لوگوں نے مجھے بلائے ہوا ہے اتوار کو میں پنجاب میں حافظہ بات جا رہا ہوں میں اپنی قوم کو ساری قوم کو بتاؤں گا کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے اس کی خلاف جنگ عمران خان اکیلے کی نہیں ہے اور بچے بچے کی جنگ ہے ان چوروں کے خلاف ہر پاکستان کی چاہے عورت ہو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو ہم سب نے یہ جو تیس سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں ہم نے سب نے مل کے ان کو ان کو ادھر پچانا ہے جہاں ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا پاکستان کے جیلوں کے اندر اور آصف زرداری خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اڑ دو تو سکھا دو پندرہ سال ہو گئے ہیں باڑے شاٹا ہے پندرہ سال کے بعد چینی اکٹا ہے خدا کا واسطہ ہے میں نے انگریزوں کو دو سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یہ آٹی ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک اور یہ ٹولہ یہ چوروں کا ٹولہ ملک کو بچانے کے لیے نکلا ہے ملک کو بچانے کے بعد